بائیونک آرم والے ہیں کراچی میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ دعوت کے لیے تحقیق اس چیز پر ہماری جاری ہے کہ جو اس کے فل بازو ہیں وہ کیسے لگیں گے پچاس ہزار ڈالر سے اباب ہیں کہ تقریباً پچاس ہزار ڈالر تک ہی شاید ہو جائیں کہ اس کے جو بازو نہ لگ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں انفرمیشن مشاکر سنہ دعوت سے متعلق ہم نے بہت سی سٹوریز کی اور اس سے متعلق ہم نے آپ لوگوں کو لیٹس اپ ڈیٹس ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں آج ہمارے ساتھ سنہ جو دعوت ہیں ان کے مامو ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت جو ہیں انہی کے گھر میں رہائش پہ زی رہا ہے اور ان کا جتنا بھی دیکھ بال ہے وہ ان کی جانب سے کی جاتی ہے سنی ہمارے دوست بھی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے دعوت کو الیکٹرونک چیر بھی ملی ہے لوگ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے میسیجز بھیج رہے ہیں تو اب جو دعوت کا جو بازو اور ٹانگ کا معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا اور اس میں کیا ڈیویلپنٹ ہے جی سب سے پہلے تو تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اتنا پیار دیا دعوت اور سنہ کو ٹھیک ہے اور ایک بندی نے ان کو ویلچیر بھی دی ہے الیکٹرک ویلچیر ہے جس سے دعوت کی اب جو نا وہ تھوڑی پریشانی کم ہوئی ہے کیونکہ وہ خود اپنے پاؤں سے چلا کے کہیں نہ کہیں جا سکتا ہے اور کچھ ذرائع سے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بیونک آرم والے ہیں کراچی میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ دعوت کے لیے تحقیق اس چیز پر ہماری جاری ہے کہ جو اس کے فل بازو ہیں وہ کیسے لگیں گے تو مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایک مہینہ یا دو مند تک تقریباً اس تحقیق کو مکمل کر لیا جائے گا تو پھر یہ ہے کہ دعوت جیسے لوگوں کی وہ خدمت کر سکتے ہیں کتنا خرچ ہے وہ کم از کم ہو سکتا ہے جو بیونک کے آرمز کا وہ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے پھر سا بتا رہے ہیں جی یہ پتا چلا ہے تقریباً نہ کوئی پچاس ہزار ڈالر سے اباب ہیں کہ تقریباً پچاس ہزار ڈالر تک کی شاید ہو جائیں کہ اس کے جو بازو نہ لگ سکتے ہیں تو جیسے ان کی تحقیق مکمل ہوگی تو پھر وہ بتا دیں گے کہ کیا ہوتا ہے معاملات اب دعوت جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور خاص طور پر جب بہت سے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور پیغامات دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دعوت کو تو پیغامات خوشی کی سب کے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت لوگ خوش ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو دعوت نے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے دعوت سنہ وی لوگ کے نام سے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فیک چینل بھی دعوت کے نام سے بنا رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو کیا سجسٹ کریں گے کیا ریکویسٹ کریں گے کہ سنہ دعوت جو اپنا ایک روزگار کا ذریعہ بنا رہے ہیں چینل تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے نام پر کھا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی اس طرح کے لوگوں میں انسانیت نہیں ہوتی کیونکہ اتنے لوگ جو پیار دے رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں دعوت اور ملنے دعوت اور سنہ کو ملنے کے لیے بہت بہت دور سے لوگ آئے ہیں ایون کے کراچی سے لوگ آئے ہیں اس کو ملنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں میں میں یہ کہوں گا کہ انسانیت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی ذریعہ آمدن بن جائے گا لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں ان کو یہی مسلم کہوں گا کہ خدارہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں تو اس کام سے اپنا ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے تو ان بچوں کو چینل اگر انہوں نے بنایا ہے نا تو ان کا کوئی آمدن کا ذریعہ ہے تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جی بالکل ہمارے ساتھ داؤد کے مامو موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ جنہوں نے فیک چینل سنہ داؤد کے نام سے بنائے ہیں وہ بند کر دیں کیونکہ یہ ان کی کامدنی کا ذریعہ بنے گا داؤد جو ہے وہ اگر اس کے وی لاغز آپ سنیں گے اس کی روز مرا کی ایکٹیوٹیز دیکھیں گے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ داؤد سنہ وی لاغ کا جو اوریجنل چینل ہے اس کو دیکھیں اور دیگر جتنے بھی فیک چینل ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپ یوٹیوب کو درخواست بھی دے سکتے ہیں اور یوٹیوب کو بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ جالسازی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو قانونی طریقہ کار ہے وہ بھی اپنایا جائے گا بہت جلد اور ان چینل کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جو ہی بھی کی جائے گی اور دوسری جانب سنہ داؤد داؤد کے جو آمز کا مسئلہ ہے اور اس کی ایک ٹانک کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید تفصیلات دیں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ